21 جون کو دیش ہی نہیں پوری دنیا بھر میں انتراشتری یوگ دیوست منایا جائے گا ہمارے دیش بھارت نے پوری دنیا کو یوگ دیا ہے پانچ ہزار سال پہلے مہرشی پتنجلی نے یوگ سوتر کے مادیم سے یوگ کے بارے میں وستار سے بتایا تھا انتراشتری یوگ دیوست کے پہلے یوگ کی تیاریاں جاری ہیں رازدانی بھوپال میں یوگا چارے اور یوگ کرنے والے لوگوں سے بات کی ہمارے سہیوگی آشیش منگل سونی نے بھارت جس نے دنیا کو یوگ دیا دسوے یوگ دیوست کے اوسر پر رازدانی بھوپال سمیت پردیش ہی نہیں بلکہ دیش کے الگ الگ حصوں میں یوگ کی تیاریاں چل رہی ہیں دسوے انتراشتری یوگ دیوست کی تیاریاں کے اوسر کے پہلے آپ دیکھ سکتے ہیں رازدانی بھوپال کے برکت اللہ وشوید دیالے پریسر میں یہ یوگ کی تیاریاں چل رہی ہیں تمام لوگ یہاں پر یوگ کر رہے ہیں یوگ سے کیا فائدے ہوتے ہیں ہم یہ تمام لوگوں سے جانتے بھی ہیں ہمارے ساتھ یوگا چاری ہیں میڈم جو یہاں سبھی لوگوں کو یوگ سکھا رہی ہیں کب سے آپ یوگ سکھا رہے ہیں میں یوگ تو دوہجار بارہ سے سکھا رہی ہوں پہلے احمدہ باد میں سکھاتی تھی اور یہاں پر دوہجار سولہ سے یہاں پر دیکھیں پہلے تو لوگ بھاگ شروعات میں جب تھا تو اتنا اپنی اچھا سے نہیں آتے تھے کچھ نہ کچھ پروبلمز ہوتی ہے تب ہی آتے ہیں پر اب ہم لوگوں نے یہ اویر کرنا شروع کیا ہے کہ پروبلمز ہونے پر نہیں آنا ہے پہلے ہی آنا ہے جس سے پروبلمز ہوں ہی نہ کیونکہ ایک بار پروبلمز ہو جاتی ہیں اس کے بعد انہیں ٹھیک کرنا تھوڑا مشکل ہوتا ہے اور کچھ لوگ ایسا ہوتے ہیں کہ وہ بولتے ہیں آج آئے اور کل ان کو فائدہ ہو جائے تو یہ بھی ہم ان کو جاگرک کرتے ہیں کیونکہ بہت لوگ یہ شو کرتے ہیں کہ ایک ہفتے میں فائدہ دو ہفتے میں فائدہ تو جب وہ جڑے رہیں گے اور لمبے سمیتہ کیوں کا بھیاس کریں گے تب ہی ان کو اس کی بینیفیٹس ملنا شروع ہوں گے ایسا نہیں کہ ایک دن کیا دو دن کیا اور اس سے فائدہ ہو جائے کئی سالوں سے یہاں جوڑا ہوں میں اور میں سمجھتا ہوں کہ جو 24 گھنٹے جو ہم لوگ دیتے ہیں سماج کو اور پریوار کو وہ ایک سوست طور پر مانسیق طور پر دینے کے لیے ہمیں ایک گھنٹہ خود کو دینا بہت جروری ہے یہی سمجھ ہوتا ہے جو ہم خود کے لیے دیتے ہیں اور خود کے مانسیق اور ساری کرتے ہیں یہ اگر ہم دیتے ہیں تو باقی جو 23 گھنٹے ہیں بہت اچھے سا اپنے سماج اور اپنے پریوار اور اپنے نوکری کے لیے اپنے کام زندگی کے لیے اچھی طرح سے ہلدی طور پر دے سکتے ہیں تو میں چاہتا ہوں کہ ہر ویکتی یہ سوچ پر رکھے کہ یہ سمجھ خود اور خود صرف ہم اپنے لیے دیتے ہیں یوگ دیوست کا کاریکرم ہمارا ہونے جارہا ہے 21 جن 24 جو ہمارا 24 چل رہا ہے اس میں اگر ہم دیکھا جائے کہ میں سبھی کو یہی سمجھ دوں گا کہ سب سے زیادہ بڑھ چڑھ کے حصہ لیے کیونکہ جو ہم اگر ہم بات کرتے ہیں یوگ کی تو ورطمان سمجھ میں اگر ہم دیکھیں کہ آدھونک جو جیون شیلی ہے بڑی تناو پون ہو چکی ہے اور جو تناو ہوتا ہے وہ کئی سائیکو سومیٹک جو ڈسورڈرز رہتے ہیں ان کا جن میں دینے والا جیسے کہ اگر ہم بات کریں اسٹریس ہوا انزائیٹی ہوئی ڈائیویٹیز ہوا یہ سارے روگوں کی اگر ہم بات کریں کہیں نہ کہیں ایک جو مکھے کوز ہے وہ کہیں نہ کہیں ہمارا سٹریس انزائیٹی ہو رہا ہے جیون کو جینے کیا ایک مادھیام ہے کہ ہم یوگ کو یادی ہم اپنے جیون میں اپناتے ہیں تو سرالتا سے اور آنند میں طریقے سے ہم جیون سے جیون اپنے جیون کو نروا کر سکتے ہیں جو کرنے سے میرے سرین میں ساری جو ہے ایکٹیوٹیز نارمل ہے مجھے کس طرح کوئی پرابیل نہیں ہے نا بی پی ہے نا شگر ہے نا کوئی کرسٹال ہے وغیرہ کچھ نہیں ہے ساری جو ہے میرے کو سو بیزھائیں جو ہے یوگا کے دوارے ہی ملی ہے میرا پونڈ سوچت ہوں اور ڈیلی روٹین کرتا ہوں ایک گھنٹہ یوگا کے لیے میں ڈیلی دیتا ہوں اور بھبیس میں بھی دیتا رہوں گا کیونکہ اس سے کیا ہے کہ باڈی نارمل لیتی ہے اور اپنے کو صبح جو انرجی ملتی ہے وہ سام تک برا پونڈ اسے کاری کرتی ہے ہمارے ہیلتھ میں ایمپورومنٹ ہو رہا ہے کونسنٹریشن لیبل بڑھ رہا ہے ہمارا ویٹ لوج ہوا اور جو ایک باڈی کی فٹنس ہونی چاہیے وہ لگاتار ایمپورومنٹ ہو رہی ہے یہاں پر اتنا اچھا انوارمنٹ ملتا ہے لوگوں کا اتنا سنگتی اچھی ملتی ہے ہمارے پاس ٹیچنگ گروپ میں انرودی سورج ایسا ایک کرمت بیکتی ہے جو ریگولار کانٹینیوشن جو ہے ہم لوگوں کو ایک فٹنس کے لیے ہمیشہ موٹیویٹ کرتے رہتے ہیں اس طرح سے مجھے جو ہے بہت خوشی ملی کہ میں یہاں پر جوئن ہو کے اور لگاتار اپنی ہیلتھ کو ایمپورومنٹ کرتا میں یوگا سے پچھلے ایک سال سے جڑی ہوئی ہوں اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ سبی لوگوں کو یہ کرنا چاہیے خاص طور پر مہیلاؤں کو تو کرنا ہی چاہیے کیونکہ ان کا دن بھر کا اتنا بزی شیڈول رہتا ہے کہ وہ اپنے لیے بلکل بھی ٹائم نہیں نکالتی ہیں اور جس کی وجہ سے انہیں کئی بیماریوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو ان سب سے بھشنے کے لیے انہیں جرور یوگا کرنا چاہیے ایم نیجہ پروویتی گڑنا لگوچے سام اُدھار چریتا نام تو وَسُدھیف کُٹُمْبَكَم یہ سکتی وَسُدھیف کُٹُمْبَكَم پوری وَسُدھا پوری پرتھوی ہمارا پریوار ہے یہ بھارت میں ہی یہ سکتی چریت تارت ہوتی ہے اور اس بار انترارسی یوگ دیوس کے اوثر پر یوگ دیوس کی تھیم بھی یہی ہے وَسُدھیف کُٹُمْبَكَم کے مادھم سے یوگ یعنی پوری دنیا کو یوگ دینے والا بھارت اب ویشو بھر میں انترارسی یوگ دیوس کے اوثر پر کارکرم ہو رہے ہیں تمام لوگ یوگ کی طرف آکرشت ہو رہے ہیں اور جیسا ہم نے لوگوں سے بات بھی کی ان کا صاف طور پر کہنا ہے کہ یوگ سوست اور نیروگی رہنے کے لیے آوشک ہے آج کل تو اب ڈاکٹرز بھی پریسکرپشن پر یہ سلاہ دے رہے ہیں کہ یوگ کریے تب ہی آپ نیروگی رہ سکتے ہیں 21 جون انترارسی یوگ دیوس کے اوثر پر دیش بھر میں یوگ کا آیوجن کیا جائے گا دوردرشن بھی اپنے تمام درشکوں سے اپیل کرتا ہے کہ جیادہ سے جیادہ سنکھیا میں یوگ کرے اور ایک ہی دن نہیں بلکہ نیمیت یوگ کا ابھیہاس کرتے رہیں اور سوست رہیں کیمرہ پرسن کمار گروہ کے ساتھ آشیش منگل سونی ڈیڈی نیوز بھوپال